وزیر اعظم بنانگے بڑھایا سرکار محمود الہی دنگی وہیں سے پورے پاک میں چشٹی آسلہ پھیلایا گیا میرے پیارے دوستوں یہ لوگ بیٹھے نہیں ہیں ان کو بٹھایا گیا آجی تمہاری میری آج ہوئے اے اللہ مدینہ موت اے اللہ مدینہ موت اے رو را پیسے ہیں عمرہ بنائی جارا چکے جب یہ پیگا کر رہا ہے اللہ مدینہ موت ڈیڑوشار کار آۙ موچنے پیسے ہیںiku ممیلہ بنائی جارا آہ óheие ہالٹ کھ alla کے پووری دنیا میں سب سے سسس Ouch行 مران آج ہے جو ہے مہنگائی پڑ گئی معرا سی ہزار اسی ہزار مگر پٹھا پچیس پچیس لاکھ کے گھراں بنا رہا ایک کروڑ کے زمینہ خرید رہا دس دس لاکھ کی گاڑی گیاری جو رکھا ہوا ہے پارکن میں مگر ایک لاکھ کا عمرہ نہیں کارا بہت خضرنا گے پٹھے اپنے بہت خضرنا گے ایک لاکھ کا عمرہ نے کارا بیگن کے پاس سے پانچ لاکھ لیا ایک لاکھ کا عمرہ نے کارا اٹھے خضرنا گے پٹھے اپنے تو بہرحال پیرے پیارے دوستوں مسئلوں کو سمجھو خالی دعا کو اللہ مدینے میں موت دے اللہ مدینہ موت دے تو جائیں گا تو موت آئیں گے سور اللہ کی گیارہ کرا دے اللہ کبت اخترہ دکھا دے تو فرشتہ تیرے کار کہاں کے بھول پاسپورٹ لائے میں انڈاسمنٹ کر کے دے تو ویزہ لگا گیا تو انتے گٹ گٹ بنا گیا جا لے کے جائیں تو وہ دےوں نے دو دن میں ویزہ لگا تھا تین دن میں ٹکٹ لگا تھا پانچ و دن سے کمبت اخترہ لگا دیدار گا بٹھے بہرحال بہت اشار ہے خصوصاً اوڑی ساکھ 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 تو اب دیکھو آپ کے جیسے میرے جیسے گنے گار لوگا دعا کر رہے اللہ مدینے میں موت دے مدینے کا دیدار گارا دے اللہ حضرت سالے صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خواہش ہمارے سے کروڑ درجہ زیادہ ان کو مدینے کی خواہش دیشتی ارے ہم کو خالی آرزیوں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھ بند کرے تو دیدار مصطفیٰ کر لیتے ہیں تو ان کی طرح کالب کیا تھا اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف جارہ توبہ کرنے کی نیت سے نیت کی کی ہے توبہ کی ہے جارہ کی دادہ اللہ کے ولی جس بستی میں رہتے ہیں بستی کی طرف جارہا جاتے جاتے ہوا کیا رستے میں روح نکل گئی انتخال ہو گئے تو اب اس کو لینے کے واسطے آسمان سے نیکوکار بندوں کو جو فرشتے لے جاتے وہ بھی آگئے جنت کی فرشتے اور بدکار بندوں کو جو فرشتے لیتے وہ بھی آگئے جانب میں لے جانے والے اور دونوں ملکے اس کو جب لینے جانے ہیں ٹینشن ہوئی فرشتوں کے بیچ میں وہ کہہ رہے میں نونا یہ کہہ رہے میں لے جاؤں وہ کہہ رہے میں نونا نیکوکار کرے ہم لیں گے بدکار کرے ہم لیں گے ٹینشن ہوئی دونوں ملکر اللہ کی دربار میں پہنچے اے اللہ آخر اس کو لینا کون اللہ نے پوچھا اے گناہگار فرشتوں اے گناہگاروں کو لینے والے فرشتوں تم یہ بتاؤ تم کیوں لینا چاہتے تھے اس کو کہا اے اللہ وہ اتنا بڑا بدکار تھا اتنا بڑا گناہگار تھا کہ اے اللہ وہ جو ہے سو خطر کر چکا تھا تو پھر آلہ نے پوچھا تم مستحق ہو اس کو ضرور لو پھر پوچھا اے دیکھو کاروں کو لینے والے فرشتوں تم اس کو کیوں لینا چاہتے ہو تو کہا اے اللہ وہ بے شک بشار تھا سو خطر کیا تھا مگر توبہ کی نیمیت سے گھر سے نکلا تھا اور خاص بات یہ ہے تیرے محبوبوں کی بستی کی طرف جانا تو رب کہی سبحانہ نے تو رب نے کہا ایک کام پڑھو فرشتوں جاؤ اس کی زمین کو ماں پو زمین کو نہ پو اگر وہ اپنے گھر کے خریب ہیں تو اے گناہ کاروں کو اٹھانے والے فرشتوں اس کے جنازے کو تم اٹھانے اگر وہ میرے محبوبوں کے خریب ہیں تو فرشتوں نیکو کاروں کو اٹھانے والوں تم اسے اٹھانے اب دونوں فرشتے پھر اٹھ رہے میجرمنٹ اتفاق سے انہیں گھر سے نکل کے تھوڑی بڑی مراتا تھا ولیوں کی بسکی سے بہت بہت تھا مگر اللہ کو رہا نہ گیا بولے جو میرے محبوبوں کے نام پہ نکلا انہیں دو زخمے جائے اللہ کو گوارا نہیں گئے تو رب نے کیا کیا جب میجرمنٹ کرنے فرشتے لیچے اترے تو اللہ نے اس کے اور گھر کے درمیان کی زمین کو بڑھا دیا ولیوں اور اس کی زمین کو کم کر کے اللہ نے کہا اسے ہوں دوب 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 دلو ہم نے سے Gay won شامل کر کے نکلو یار ونیوں کا سفر کرو خالی اوڑیسا میں بیٹھے ہوئے آتے ہیں ہیدر آباد کو کئی اوڑیسا والے ہمارا آدھا ہیدر آباد اوڑیسا والوں سے بھرے ہوئے کیا کرتے بیٹھے انہوں نے بلتا میں روٹی ڈالتا ہوں انہوں نے بلتا میں گوشتلتا ہوں انہوں نے بلتا میں کھر بناتا ہوں میں پوچھا حضرت کنے گیا ہمارا ہیدر آباد مدین اللہ اولیاء ہے بڑے بڑے اقابر اولیاء اللہ ہیدر آباد دکر میں آرام فرما رہے ہیں ادھر اجبیر شریف میں سرکار غریب نواز تشریف لائے اس کے صرف پچیس سال کے بعد ہمارے ہیدر آباد میں حضرت سنگلنا شہاب الدین عمر سہر وردی جو سلسلہ سہر وردیہ کے امام ہیں جن کا مزار بغداد میں ہیں ان کے مرید و خلیفہ حضرت بابا شرف الدین سہر وردی رحمت اللہ جب سے آج تک تک آ خطب الاخطاب کی منزل پر فائز ہو کر دکن کے لوگوں کو بڑے درجے کے اولیاء ویسے بڑے بڑے حسنیاں حیدر آباد میں آرام فرما سرکار غوث العظم دستگیر کے خاندان کے کم و بیشانی بڑے بزرگ درجے کے اولیاء خیدر آباد دکن میں آرام فرما آ بارگاہ حسنی بین یہ چشکی آسلے کے بڑے امام ہیں ان کے پیرو مرشید گلی میں سرکار محمد الہی کے شہر میں آرام کر رہے ہیں اور ان کے مرید و خلیفہ ہمارے حیدر آباد دکن میں آیا آؤ زیارت کرو اور یا اللہ سے تعلق مضبوط لکھو ان کے دیشتے کی تعلق کی ہر ہر عدا اللہ کو پسند ہے ہر ہر عدا اللہ کو پسند ہے ہر عدا اللہ کو پسند ہے ان کے بارگاہ کے سامنے سے گزرے تو بھی اللہ کو پسند ان سے ہاتھ ملائے تو بھی اللہ کو پسند ان کو پھول چلائے تو بھی اللہ کو پسند ان کا چہرہ بھی دیکھیں یہ یہ اللہ کو یہ یہ دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ہر عدا اللہ کو پسند ہے اولیاء میں امید کروں کہ آپ کا ضرور اولیاء سے اپنے تعلق کو اپنے رشدے کو مضبوط کر کے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ بس ایک بات کہہ کے بات ہم کر لیتا ہوں ٹائم تو ہو گیا ہے یہ اب ایکسٹر دیکھو ہم سننی ہے نا سننی ہے ہے نہیں مگر ہم لوگاں فیل وقت چھگڑوں میں پڑے چھگڑے انشاءاللہ آپس میں لڑ لینا مار لینا اس کو فتوہ لگا کے کافر بنانا اس کو فتوہ لگا کے کافر بنانا اس کو دین سے نکال دینا اس کو مسلمانیت سے خارج کر دینا اس کو چھک لے لگا دینا اس کی خبر بنانا اس کا نکاح کور دینا اس کو خبر بنانا اس کی خبر کی مئید پہ کافر بنانا اس کو فتوہ لگا 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 لوگا آج اختلافات کا دور نہیں ہے پوری دنیا میں سف سے بچڑی ہے یہ قوم کا نام مسلمان آپ دیکھ لو پوری دوری آمیں مسلمان پریشان ہیں پوری دوری آمیں پوری دوری آمیں مسلمان پریشان ہیں فلسطین ہر روز ہزاروں لاشیں نکل رہے ہیں ایک ماہی کا لال مسلمان ان کے لئے کھڑے ہونے ہونے تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم اتنے زلیل و خار ہو گئے ہمیں کھڑے ہونے کے لئے بہت ہمت نہیں پوری دنیا میں مسلمان زلیل و خار پھر اس کے بعد مسلمانوں میں جو طبخہ سب سےewزور حضور ہے اس طبخے کا نام اہل سنه доллар چل بہت کیا سب سے میں بیان کرو میرے اسٹیس میں دو سو ہاتھ میں بیٹے ہیں دو سو می سے دیر سو غدیت مردہ لکھل رہا انہیں گئی بنگاررہ انہیں گئی بنہو اضامت کرنہ انہیں گئی بنہو اس کو فتوہ لگانے لگا اس کو فتوہ منگا رہا سے اس کی خبر کرتے اس میں لگے ہوئے خالی امروہ ہندوستان کی حالات دن بر دن دن بر دن دن بر دن مسلمانوں کے لئے کمزور 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 ہو جانے ہیں دیکھ رہے ہیں اب علماء اکرام کی گردنوں پہ بھی ہاتھ رہا ہے اہل سرسلت کی عالموں کی اب تک خدر ہوتی تھی اب کھڑ کے جیلوں پہ جانا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے کو نہ شرم آنے کو تیار ہے نہ ہمارے کو خلاری نہ ہمارے کو ایک لمحے کے لئے فکر ہو رہی ابھی بدماشیہ شرارتیں سلالتیں خوب اروجتیں شرارتیں حد ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ کا واسطہ آپس میں متحید ہو جاؤ متفیق ہو جاؤ ایک دوری سے ایک دوری سے ایک دوری سے عزت کرو عدد کرو احترام کرو انسان کا لحاظ ہاتھ ہو آپس میں ہم سارے سننی ملکے ایسے بن جائیں جب ہماری آواز نکلیں تو وہ ہندوستان کے لئے چراخ بن جائیں ہدایت کا سبب بن جائیں رہنمائی کرنے والی آواز بن جائیں آج ہمارا کوئی رول نہیں ہے آج ہمارا ایک عالم دین جا کے جن میں بیٹھا ہوا ہے محبت کے رسول کے عنوان سے ایک عالم دین ملت کے عنوان سے ایک عالم دین مگر بتاؤ اہل سنت کی آواز کا آئے پوری آواز مرداؤ گئی ایک آواز ہوئی خیروں کو دیکھو بازوالوں کو دیکھو وہ ہمارے عالم دین کے لئے آواز ہیں اور ہم سننی آبی بھی اپنے چننے کتھے میں لگے ہوئے ہیں اپنی گدھیوں میں بیٹھے ہیں ابھی بھی فت فت بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں بند کرو یہ فت فت کی دکان تمہارے فت فت سے کوئی فشنہ نے ہوا اسلام کو خالی سنتیت کا بودہ نہیں کر گیا یہ مولانا بدماز لو مولانا ارے میرے بھائی میں آپ کو ایک دات پوچھ رہا اس میں سے ایک جنہ کھڑے ہوکے میرے بھی یہ پوچھ رہا مولانا آپ فجر کی نماز پڑے اثر پڑے مغرب پڑے میرے کو پوچھا تو پورے لوگوں کی تائیت کر رہا بلکن صحیح پوچھے صحیح پوچھے میں بہت رہا ہوں بندہ ہے خدا ہے نماز پڑے نہیں پڑے حساب لینے کا کام اللہ کا ہے کس کا کام ہے جوڑ سے بولو اگر پیادنی نہیں پڑھ رہا اس کو سمجھانے کا کام بندے کا ہے اس کو اصلاح کرنا بندے کا کام ہے اچھائی کا راستہ بتاتا بندے کا کام ہے اب میں آپ کو گیڑ گھڑتے سے تخریر کر کے بھروں پڑی ہونے دربار میں جاؤ 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 اب جانا ہے جاؤ نہیں جانا ہے نکو جاؤ آپ کی مرضی ہے میں لکڑی لے لے کے کل نہیں ٹھیڑ سکتا ہوں اے چال پہلے درگاہ کچھا بات میں کام کچھا چال پہلے درگاہ کچھا بات میں کام کچھا نیکی کی دعوت جو بلے آجاتا لکڑی لے کے پیچھے پڑھو نہیں بلے لوگوں کو نیکی کی دعوت دو و تنہونا عنی المنکار برائی سے روکو ان سے فتوے دیو نہیں بولے ان کو زلیل و خار کر کے اسلام سے نکالو ان کو کافر باناؤ ان کو دیت سے نکال دیو نہیں بولے میرے پیارے بھائیوں افسوس مجھے اس بات پر ہے یہ جو فتوے بازی اب جو چل رہی نا دو تھاؤزر ٹونٹی فور ٹونٹی دری میں کون دیرے مانو مجھے کا موزن فتو دیرا یہ موزن فتو دیرا اچھا جا جا کے دیا تو میرے کو دیا دیو گا مط 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 مولا ہوا کیا شانر کان سے پیدا ہے گا ایسے بے وفا آکے مارکٹ پر بیٹھ کے پوری اہل سنت کا مردان نکال دے رہے جبکہ یہ اہل سنت کے لیے ہمارے بزرگوان کیا کیا خربانیاں دیئے کئی سے کہ جا کے جیلوں میں بیٹھیں حضرت سکرنا مجددی الفے ثانی رحمت نالے کو جیل میں دالا گیا یہاں تک کہ ہمارے بزرگوان کا انتخال جیلوں میں ہو گئے جیلوں میں تکچن ہو گئے میتیں نکلی ہو گی جاتے وقت جیل میں زندہ گئے میتیں واپس آئی ہو گئے اتنی خربانیاں نہیں اہل سنت کے لیے آج اب خالی لڑنا ایک کمیٹی ہے کمیٹی کا صدر ہے صدر ہے مطمئد ہے جو بھی ہے بیچارہ انہیں خدا تو نہیں ہے اس سے بھی غلط ہوتی ہے انہیں پیغمبر ہے غلطیاں ہوئے تاں پگڑ کے کھیچتے ذرہ چانس ملا تو نالائی کھیچتے مارکٹ میں کسی کو مو دکھانے کھانے 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 کھانا یہ کون سا اسلام ہے جس کو ہم لوگ ٹھولو کر رہے ہیں ہمارے نبیل پالدہ کی خاصل ہمیں یہ تعلیم نہیں ہمارے نبیل کی بارگاہ میں نبی بیٹے ہوئے صحابہ بیٹے ہوئے ایک کافر آیا مسجد نے کافر 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 آگے خلی مسلمانوں مسطانے کے خاکر کیا کرا مسجد کی دیوار پیشہ سارا مسجد میں کھڑ کے مسجد میں کھڑ کے مسجد کی دیوار پیشہ سارا حضور بھی دیکھ رہے ہیں صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں حضرت عمر حضور نے کہا کوئی اسلاح کا یہ کوئی تریخہ نہیں گردر اڑانے سے اصلاح نہیں ہوتی ہے اس کے بعد بڑی چلے گا جاتے جاتے پیشے پلٹ تے جارا پلٹ کے جارا پلٹ کے جارا کیا پلٹ کے جارا آپ نے کمارنے کو نہ رہے ہیں خطل کرنے کو کوئی بینیاں حضور فرمائے چھوڑ دوست کھ ایک دن دیکھا دو دن دکھا تین دن دکھا آگے حضور کے دربار میں بیٹھ گیا اے محمد مجھے کلمہ پڑھا یہ مسلمان اس بات نے مجھے کلمہ پڑھنے پر آمد آ کر دیا کہا اے محمد مجھے آپ کی اخلاف نے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا کیوں سے اخلاف مجھے کھا میں آپ کے خدا کے گھر میں پیش آف کر آپ چاہتے ہیں میرا ختل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے سبر کر کے آپ نے برداشت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ غصے والے نہیں ہیں آپ جہالت لے کر نہیں آئے ہیں آپ انسانوں کو ختل کرنے نہیں آئے ہیں بل بل انسانوں کو انسانیت سکھانے کے آپ کی یادانے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجھو میں تین دن سے سوچتا رہا شاید اب ختل کیا جائے گا جب ختل کیا جائے گا مجھے کسی نے ختل نہیں کیا ختل کرنا تو دور مجھے کسی نے کھور کے بھی نہیں دیکھا اس لیے میں نے کلمہ پڑھا اسلام سے پہل کر رہا ہے ہمارے پاس میری اپنے خود کی مسجد کا میں آپ نے سکھ سنوار جام میں جمعہ پڑھا 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 ایک مرتبہ کیا ہوا ایک نوجوان کا زہر کی نماز میں آیا زہر کی نماز میں آیا کولیج سے آیا لنچ تھا نماز پڑھنا دل کو آگیا نماز پڑھا تو نماز پڑھنے کے لئے مجھے میں نے وضوع دیا وضوع کر کے آگے پہلی سب سے کھڑا موازین صاحب اٹھیں خامت دینے لگیا نماز کا وقت ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہلی امام صاحب خسلے پہ بیٹھے انہوں پیچھے پلٹ کے دیکھے یہ بچہ ٹھہرے وای ہے وضوع کر کے آیا ہاتھوں سے زہین و قانی پوچھنے دی کھڑا آیا کھڑا آیا یہ کونے نہیں کتا خدرنک نرائے بیڑیا مہد انہوں بیٹ 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 بولے پر موظم صاحب اشدو اللہ محمد رسول اللہ پہ پہنچے موظم صاحب اخامت رکھ دو اخامت رکھ دیئے موظم صاحب انہیں پر اس سمجھ میں یہاں رہا ہے چاہ ہو رہا انہیں پر موظم صاحب کے پر جین آگیا اگر آپ نے اثرات ہو گئے موظم صاحب کچھ غلط سمجھ رہے ہیں میرے کچھ جن سمجھ رہی ہیں میں جنور دیکھ رہا ہوں ایسا اگر کو گلے انہیں ٹنشن میں اس کو سمجھ میں کیا آ رہا ہے صدر صاحب اٹھ کیا ہے بچے گلے میں ہاتھ دالے بیٹے ہدھ رہا ہو بلا کے لے کے لئے بیٹے حیاءالسلہ بلتے وقت اتنا بیٹے حیاءالسلہ بلتے وقت اتنا سننت تو ایسا بول سکتا نہ یہ کونسا طریقہ ہے تو میرے سے مسئلہ پوچھیں تو میں بولا مکمپل امام صاحب جو ہے غلطی پڑھ دی بچارہ نماز پڑھنے آیا اس کو دین کیا معلوم اس کو اللہ کیا معلوم انہیں کالیج کا سٹوڈنٹ انہیں دل بولا تو گاڑی پر بٹھا کر کھوٹی کو پارکو لے 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 چلی جاتا ہوں اللہ اس کو فعفیق لیا ہمارا کام ہے اس کو ویلکم کرنا اس کو سمجھانا اس کو دین بتانا اس کو اچھا ہی سکانا یہ سکانا جو ہے ایوہ 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 کئی جنات کی مزید میں تو نہیں آگا میں پوچھ رہا میرے پیارے بھائیو اسلام چیحالت سے نہیں پیلا اسلام اخلاف سے پیلا اسلام پیار سے پیلا اللہ کی خصم میرے نبی پوری زندگی میرے نبی پوری زندگی کان کان کھانا پیش آئے گئے 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 earn حتیٰ کہ حضور کے رسل میں پیش آب دالا گیا کچرہ حضور کے اوپر پھیک آ گیا حضور کے رسل میں گڑے کھولے گئے ہیں پھر بھی آمرو کا گال بدعا نہیں دیا اور پھر یہ کون ہے جو کچرے دال گئے ہیں کافر ہیں کافر یہودی ہیں عیسائی ہیں مجوسی ہیں مشریف دائیں میرے نبی خادریوں کے ساتھ چشٹیوں کے ساتھ ہم اپنے یا رسول اللہ بولنے والے بھائی کے ساتھ المدد یا غور ہم حسن سلوک نہیں کر سک رہے تو پھر سوچو اللہ رسول کی نظر میں ہم کتنے گر جائیں گے کتنے ضدیل و خار ہو جائیں گے اس لئے میرے بھائیوں بہت حالات نازوک سے نازوک تر ہو گئے بہت نازوک سے نازوک تر آپ کو اندادہ نہیں ہے اندادہ نہیں ہے حالات بڑے نازوک ہے ایسے وقت میں مسلمانوں کو متحید ہونا لازم ہے ضروری ہے ورنہ بروز محشر حضور کی شفاعت سے جنت سے محروم ہو جاؤں گے نہ تمہارا عمل کام میں آئے گا نہ تمہارا تخبہ کام میں آئے گا فیل وقت ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول سے کامل محبت کرتے ہوئے آپ اس نے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو محبت کرو ایک دوسرے کی خدر کرو ایک دوسرے کا احترام کرو ایک دوسرے کی حصت کرو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری زدو فتگو پر ضرورت وجہ فرمائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت اہل مہت سے کامل اقصید اور محبت رکھ کر زندگیہ گزاریں گے وما حلینا اللہ والحمد للہ